اگر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آخری اوٹنگ مشین کے کاؤنٹنگ تک آپ وہاں پر بیٹھنے رہیں گے اور دیر ہوگی تو دوپیر کا انشاءاللہ والدالہ کھانے کا بھی ہم انتظار کر رہے ہیں وہ بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے کلیکٹر ساتھ سے جادت لے کر اور جو بھی وہاں پر کینٹین بھی لگا رہے ساتھ دوڑ وہاں پر کینٹین بھی لگا رہے پیسوں کی ضرورت آپ کی پیسے لے کے مجھ جائیے جو امیدوار ہیں کہ وہ اپنے ساتھ پیسے لے کے آئیں گے شاید یقینے میں زیادہ خرچہ نہیں ہوگا خود سے لوگوں کا تو وہ کل کے دن اور خرچہ کریں آپ کا تو خود کم ہوا تو پریشانی کپیسوں کی اپنے ساتھ پیسے لے کریے ماشاءاللہ سب کافی طاقت رہے ہیں سوائے ہمارے پاوسر مہجل سنگ اور احمد پاچھا تادری صاحب کو خلندہ رہے ہیں جبارہ یہ کھیلوں پر آپ کو ہم کو وار کرنا ہے تو جتنا سے ہو سکے رات میں آئیے چاہے دو وقت میں تو تین وقت میں تو آپ یہاں پر آئیے آ کر یہاں پر آرام کریے بیٹھئے بات چیز کریے اور میں نے سمجھتا کہ کوئی آرام سے تین سار ہنٹیں ضرور سوئی آگا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سونا ضرور ہی آپ کو تین سار ہنٹیں کیونکہ ظاہر ہے کہ دماغ میں بہت سے چیزیں ہیں کہ بھئی یہ حساب وہ حساب ملک مندرہ دن سے میرا دماغ پکیا ہر ہر دو ہنٹیں کوئی حساب کو لاکتے ہیں کہ صاحب یہ میرا حساب ہے یہ میرا حساب ہے یہ میرا آپ کی محبت میں کوئی لاکر دے رہا ہے اپنے جذبات کا اتھار وہ بتا رہے کہ ہم ہر حال میں چیز رہیں اتنے ہوں دن کو دیئے بارا جی آپ یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے مگر اس لئے بار بار آپ سے کر رات میں سوئیے کی چار گھنٹے کم سے کم ضرور ہی ہے کہ آپ کا کونسنٹریشن آپ کی توجہ کل اپنی غروض پر ہے کیونکہ مشین جو ہے جب بتائیں گے تو فوراں لکھنا ہے آپ کو اگر آپ نین کے سچی میں دیں گے اس لئے بہت ضرور ہی ہے ان چیزوں پر غور کریں اور پھر بات دولنا ممیس صلی اللہ علیہ وسلم ہاں 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 ایک اہم بات ہے کہ کل کے ساننے کے بعد دارت صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی پھول کا ہار یا کوئی پھٹا ہے یا باجے کا مظاہرہ نہیں ہوتا کیونکہ ہم اپنی کامیانی میں ان معصوم لوگوں نے اپنی جان کہا دی ہم ان کو نہیں پل سکتے اور تماموں کے تمام بچے جب میں معصوم ہیں ان کو وہ کسی کو بندے نہیں مار رہے تھے پتر نہیں پکھ رہے تھے ان کے دھر کے سامنے ان کو مارا گیا اسی لئے ہم اپنی خوشی میں ہیں اور اپنی کامیانی میں ہیں انسانی فریضہ ہیں بلکہ انسانی پاس و لحاظ ہم سے کہتا ہے کہ ہم ایسی خوشی کے مظاہرے نہ کریں کہ دیکھنے والوں پر محسوس ہو کہ دیکھو وہاں پر بچے مر گئے جنہوں نے اپنا خون بہا دیا اور یہ لوگ خوشیاں ملا آ رہا ہیں تو انسانی امدار اور حوالی جماعتی اور ملی واپس تک ہی ہم سے کہتی ہے کہ ہم ہم یقیناً کامیابی پر خوش ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں سب و سجود ہوں گے مگر ایسے خسم کے مظاہرے نہیں کریں گے ملگہ خسم کے جس سے لوگوں کو پیغام جائے کہ اس جماعت میں انسانیت نام کی چیز نہیں یاد رکھئے انسانیت بہت بڑی چیز ہے اور ہم کو اس کا ڈہاد رکھتے ہوئے یقیناً آپ اور ہم ایک جسرے کو ضرور مبارک بات دیں گے خوشی کی آنسوں پہائیں گے کیونکہ آپ اور ہم نے مل کر بڑی مہدت تھی وستجوتی بہت سے چیزوں کو پرداشت کیا اور لوگوں کو جوڑ جوڑ کر اپنے اپنے گھروں سے نکال کر ان کو اور تروائے تو وہ حوالوں میں ہم کو دیکھ رہی ہے کہ کل کے دن یہ مدرس کے جانے والے کس طرح کا مظاہرہ کریں گے میں نے نساب سے کہا کہ اگر ذاتی طور پر اگر میں صدق نہیں ہوتا تو میں کہتا کہ نہیں کون بھی کوئی مجھ جاؤں ان لوگوں سے سارے یہ آئے ہیں سارے ہمدرسی کے طور پر اعتجاز کے طور پر مگر ہم پر ایک ذمہ داری ہے جماعت کی اور وہ ذمہ داری ان تمام ذمہ داریوں سے ایک بلی ذمہ داری ہے اس لئے اس ذمہ داری کو پیشنزہ رکھتے ہوئے ہم کو کل پاؤنٹنگ ایوینٹ ہو جانا ہے اور جو لوگ شہید ہوئے انشاءاللہ و تعالی ملیس اتحاد المسلمین کی طرف سے ان کو اگرشیہ دیا جائے گا اور میں یہ بھی سونترا ہوں کیونکہ ایک مرید نامی جو لڑکا کل مارا گیا اس کی دیر مہنہ پہلے شادی تھی تو ہم کو جب اگرشیہ دیتے اکثر کیا ہوتا کہ اگرشیہ دینے کے بعد بیوہ میں اور مرہوم کے والد والدہ میں تھوڑا نئے اتفاق بھی پیدا ہو جائے کیونکہ ایک انسان کا ایک بیٹے کا مر جانا ایک شہر کا مر جانا ان کے ماباب کے لئے بھی نقصان اس کی بیوی کے لئے بھی نقصان اس لئے ہم کو اب کے بعد اگرشیہ کا اعلان کریں گے تو ہم اس میں سے ایک حصہ ان کے ماباب کو دیں گے اور ایک بڑا حصہ اس بیوہ کو بھی دیں گے تاکہ وہ کسی دنی چلا سکے اور جو دوسری ہمارے جو سمی الدین صاحب کا بیٹا ہے جو پھر صحیح ہوا اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں انشاءاللہ حضرت اللہ ان کو بھی اچھا قصہ ان کا عزل شاہ منل سے دیں گے کیونکہ انسان کی جان کی قیمت ہم پیسوں سے نہیں لگا سکتے مگر ہماری ذمہ جان کی ہے کہ ہم ان کی مدد کریں جب ہم آسام اور اتراکن جا کر مدد کر سکتے تو یہ تو ہمارے فرقے یہ تو ہمارے بستیوں کے بچے ہیں جو ہمارے لئے آکے بڑے تھے جن کو پولیس نے ظلم کر کے ان کا خطل کیا بہرحال یہ تفصیل آگے ہوگی اور ساتھی ساتھ میں ہمارے عزیز دین صاحب کو اور جاوید صاحب کو ذمہ داری دیا ہوں کہ جس کسی کا اگر دروازہ بھی توڑا گیا تو وہ ایف آئی آر درج کروائیں گے ایف آئی آر ایشو ہوگا کسی کے آٹو کو نقصان پہنچا اس کا ایف آئی آر ہوگا کسی کے موٹر سیکل کو نقصان پہنچا اس کا ایف آئی آر ہوگا اور انشاءاللہ تعالی یہ تین بچے جو شہید ہوئے ان لوگوں کی طرف سے اور منلس کی طرف سے پولیس کا جو جائن سیٹی گھنگادہ ہے اس کے اوپر اور وہ پولیس والوں کے اوپر ہم خطل کا مقدمہ درست کرائیں گے انشاءاللہ تعالی اور اس کو قانونی طور پر اس رڑے کو ہم لڑیں گے اور ساتھی ساتھ جو منلس اتحاد المسلمین سے ان مظلمین کی مدد کی جائے سکتی ہے اس کی مدد کی جائے گی جو زخمیوں کا علاج چل رہا ہے دعا خانے میں انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے کہ دوبارہ سہی کیا ہو جائے اور جن لوگوں کے گھروں کو نقصان پہنچا وہ بھی جس بنا کر منلس کی طرف سے ریلیف پنڈ سے ان کی بھی انداب اور ان کی مدد کی جائے گی یہ باتیں مجھے آپ پہنچانا پر ضروری تھا مگر کل کے لیے پوری توجہ سے کام کرئے اور جو کچھ بھی ہوتا ہندوستان میں آپ فکر مت کرئے یاد رکھئے اگر وقت کا فیرون یا نمرود اس ملک کا استدار اس کے ہاتھ میں آئے گا تو منلس اتحاد المسلمین اس سے بھی مقابلہ کریں اور ہم پیسی ہٹنے والوں سے نہیں ہیں ہم پیسی ہٹنے والوں سے نہیں ہیں اور آپ دیکھیں گے اگر خدا نہ خواستا وقت کا فیرون یا نمرود کو اقتدار ملتا ہے تو پارلیمنٹ دیکھتے رہنا آپ کے بار پارلیمنٹ کے رنگ پچھا ہوتا ہے اور اللہ کے قرم سے اللہ کے قرم سے الحمدللہ عزلہ کے بلدیہ کے لیکشن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے غیر معمولی تانیہ بھی سمت نوالا یہ اللہ کی کام عزیزی اللہ بیٹر جانتا کل کسی نے مجھ سے پوچھا کہ صد صاحب اگر یہ ریزرٹ پہلے آ جاتا اسمبلی کے اوٹنگ سے پہلے آ جاتا تو کیا ہوتا اگر یہ ریزرٹ پہلے آ جاتا تو یافوز پورا میں فتنہ نہیں کر سکتے یافوز پورا میں ناٹک نہیں کر سکتے تھے بہو بنا دیئے تھی یافوز پورا میں چیز بات سیدھا ہے اس پر بہت گرے میں بات پوس ماتن ضرور ہوگا مگر اگر نتیجہ آ جاتا تو اس کا نقصان نہیں اتھانا پڑتا کیا نقصان ہوتا جللی ہیل میں یہ ماحول نہیں بنتا یہ تین گھوڑے چار گھوڑے لوگ آگر ہیں ایک ہو جاتے پورے نظام آفات میں پورے ایک ہو جاتے نام پھلی میں کاروان میں پورے ایک ہو جاتے ملک بیٹ میں پورے ایک ہو جاتے ارے دیکھو ایک سو دس آگئے لوگوں اس میں بھی اللہ کی مسئلہ اس میں بھی اللہ کی مسئلہ تو دیکھو آپ تو یہ اتھائی ہوا ہمارے یہ یہ نتیجہ بات نہیں آیا مگر مخالفین کو معلوم ہوگا ہے کہ پانی کے برگروں کی اس کی حیثیت کیا انگیت کیا کہ جب حضلہ کے لوگ ملیس اتحاد المسلمین میں اپنا اعتماد اور اپنا پروسہ قائم رکھا تو یقیناً انشاءاللہ ہمارے ہر اس حمل اتجاب میں اللہ کی کرم سم کو پتے اور نصر سلام کو نوازہ دیں اور کانی آگے ہم سے دیں اور میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان تمام مدلس کے میرے رفتہ کا میرے ساتھیوں کا جن کو برحیثیت مبصر مختلف ازلہ میں ذمہ داری دی گئی تھی میں ان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ یقیناً انہوں نے بڑی محنت کی بہت جستجو کی اپنا تدربہ ان لوگوں کو بتایا اور ان کی محنت اور مقامی صدر مطمئن کی محنت اور جستجو کی وجہ سے اللہ نے خرم کیا اور یقیناً ہم کو تیرین نگر سے جو کامیابی ملنا تھا کامیابی نہیں ملی اس کی بھی وجہ سے اگر ہم وہاں کامیابی نہیں ملی تو کمزوری ہمارے دھر میں ہے اگر ہم کو نل گنڈا میں کتنی کامیابی تومیچی نہیں ملی وہ بھی ہماری کمزوری ہے زہیرہ بات اگر نہیں ملی تو ہماری کمزوری ہے میدرک میں ہم لوگ زیادہ نہیں گئے وہاں پر مگر اب انشاءاللہ ان کمزوروں کو دور کیا جائے گا اور جو منلس کی طرف سے وہ بس پر بن کر گئے تھے میں ان سے کہوں گا کہ آپ ان بلدیات سے ان عزلہ سے اپنی وابستگی کو اپنے کنیکشن کو جاری رکھئے اور جیسا کہ میں نے اعلان کیا کہ انشاءاللہ ان بلدیات میں میں کم سے کم مہینے میں ایک مرتبہ جاؤں گا اور آپ دیکھیں گے میں ان تمام امیدواروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں الیکشن کے بعد تنظیم کو بہت زیادہ مضبوط کیا جائے گا جہاں پر ہمارے پولی بوس پر ہمارے اتدائیہ نہیں ہیں وہاں پر اتدائیہ کو تشکیل دیا جائے گا اور دو ہزار نو سے دو ہزار چودہ جو آپ نے اصلتی نویسی کا روح دیکھا وہ انشاءاللہ وطالہ وہ میرا روح نہیں رہنے والا چاہے کسی کو پسند آئے یا نہ آئے میں اپنی مرضی سے جماعت کے مفادنے کام کرنے والا اور ان تمام امیدواروں سے کہوں گا کہ آپ کی کامیابی کے بعد آپ کو ان فیصلوں کو ماننا پڑے گا اب یہاں پر تنزیل کو مضبوط کیا جائے گا جہاں پر پولی بوس نہیں ہے وہاں پر کام کیا جائے گا اور ایمیلیس صاحب کا کام یہ ہوگا کہ صدور مودمدین کو اہمیت دینا ایک اسمیلی حلقے میں ایک اسمیلی حلقے میں یہ جو پی اے کا سسٹم ہے یہ پی اے کا سسٹم اپنے گھر تک رکھئے ان کو جماعت پر مصنط مت کریں ان کو جماعت پر مصنط مت کریں اور آپ اب ہم نے دیکھا کہ ہگر ہم بیٹھ کر اپنی کمزوریوں کا جائزہ لیں گے تو اس میں بہت سے کیزہ نکلیں مگر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس میں اور اچھی طریقے سے کام ہم لوگ تو کرنا ہے اور دلہ سے دعا کریے کہ یہاں پر جو حکومت بنے گی اس میں اللہ ہم بیٹ اہم ہول ادا کرنے کا موقع ہے ہم اپنی ذاتی مفاد کے لیے نہیں بلکہ مظلوم عوام کے فائدے کے لیے کام کرنا چاہیں تو انشاءاللہ یہ چند اہم چیزیں جو مجھے آپ تک کہنا ضروری سمجھتا ہوں اور ضائع ہے میری ایک ایک بات آپ کی دل میں جو سوالات امن رہے ہیں جو سوالات کا سمندر تمہارے سینوں میں ہے ہو سکتا ہے کہ ان سوالات کا جواب میاز دیا اور مصطف انشاءاللہ تعالیٰ آپ اور ہم بیٹھ کر جو سوال آپ کے اور میرے ذہن میں جو ہے اس کا جواب تراز کریں گے اور مل کر کام کریں گے سنگیار باہر سنگیار دنیا